بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مدنی بھائیوں کو میری طرح سے بہت بہت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہت بہت عید مبارک قبول ہو اس کے علاوہ جتنے بھی ناظرین ہمیں انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ ہمارے مدنی چینل کا بے حد پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس مدنی بھی ہمیں انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں سلو علی النبی ہمیں ایک بہت سی ایمیل اور خطوط مصور ہوئے ہیں جن میں ہمیں پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے بہت بہت ہمارا چینل پسند کیا جا رہا ہے میرے پاس کچھ خطوط کنے ہیں جن میں پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے یہ ایک بھائی بھکر پاکستان سے لکھتے ہیں ہمیں آپ کا خدری چینل بہت پسند ہے ہم اور تمام فیملی آپ کے آپ پروگرام بہت سی ایمیل اور خطوط کنے ہیں سبحان اللہ بہت سی ایمیل اور خطوط کنے ہیں بہت بہت سی ایمیل اور خطوط کنے ہیں کہ یہ مدنی زمزم ہے تو انشاءاللہ نفع ہوگا اس کے بعد شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ کسی مدنی بھائی کا کوئی سوال ہوتا وہ کر سکتا ہے جی بپا میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اس کا کیا آپ کے خیال میں حل ہونا چاہیے یہ ایک وسوسہ ہے یا یہ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ ارشاد فرمائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا یہ آج کل بہت بڑا عوامی وسوسہ پیدا ہو گیا ہے یہ میڈیا کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے کہ فلسطین میں بہت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اس میں کیونکہ ہم شریعت کے مطابق دیکھیں گے تو شریعت میں تو اس کا جہاد کا انفرادی طور پر کوئی جواز نہیں ملتا تو ہم اس کے دیکھیں گے کہ ملک کی سطح پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب ہماری حکومت پاکستان کی حکومت کیونکہ جہاد میں حصہ نہیں لے تو اسی لئے ہم نہیں کر سکتے جائیں انفرادی طور پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹیمیں بنا کر بھیج دی جائیں فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کے لئے تو اس لئے یہ عوامی وسوسہ کو ختم کرنے کے لئے پھر وہی بات کیا کرنا ہوگا تبلیغ تبلیغ اور اشاق صلو علی النبی ہمیں جنہی ہوگی تبلیغ یہودیوں کا تبلیغ کیا جائے یہودیوں میں اسلام کی دعوت دی جائے جہاد عمامی طور پر نہیں کیا جا سکتا صرف عمامی حکومت جو ہوگی وہی جہاد کریں گے تو اس لئے صرف عمامی وسوسہ کے علاوہ اور کچھ نہیں اللہ علی النبی ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا وجل